ابو جہل نام کا آدمی تو آپ نے بہت افاوازوں میں سنا ہوگا کافر تھا، مشرق تھا اور نبی کا دشمن تھا لیکن نبی کا چاچا بھی ہوتا تھا سگا چاچا نے دور کی کھڑپن سے رشتہ داری میں چاچا بنتا تھا اس آدمی نے اطلام ظاہر ہونے میں بہت تقلیق دی رسول اللہ کو ایک دن نبی کریم مسجد کے باہر بیتے تھے اور یہ آیا، جب یہ آیا تو رسول اکرم نے کھڑے ہو کے اس کو مان دیا دیکھو نبی نبی تھے لیکن پھر بھی کافر چاچا کو چاچا ہے اس کے لیے اس کی مان دیا، عزت دی یہ ہمارے مذہب کی ایک تعلیتن ہے تو رسول اکرم نے کھڑے ہو کے مان دیا آت بیتھایا چاچا کیسی طبیعت نبی جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے نبی جانتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت تقلیق دی اور اسلام کا دشمن ہے لیکن پھر بھی پوچھا حال چال کہنے لگا محمد میرے بھاتی جائے میں آج فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اگر تُو سچا نبی ہے تو میرے کو موجزہ دکھا حضور فرما ہے چاچا موجزہ کرنا تو خدا کے ہاتھ ہاں ہاں مگر خدا تو تیرا دوست ہے نا جو تُو خدا سے مانگے گا تجھے ملے گا تُو دعا کرے گا تو ہو جائے گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا کیا چاہیے؟ ابھی ابھی ایک درخ پیدا کرو جھاڑ پیدا کرو ابھی ابھی حالانکہ جھاڑ تو پیدا ہونے میں کئی برس لگتے ابھی ابھی جھاڑ پیدا کرو کہ اس کا جو پھر ہے تیم جس کو کہتے ہیں یہ چاندی کی ہوئے سلور کی اس کی جو ڈانکھڑیاں ہیں برانچس وغیارہ وہ سونے کی ہوئے زمورت کے یعنی گیر کے امپی پتھر ہے تیمی پرشل سٹون ہے اس کے اس کو پتے لگے ہوئے اور ہیر جوہرات کے پھل لگے ہو رسول اکرمہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے یا اللہ کبھی یہ آدمی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو طاقت ملے بھلے شرارتی تھا لیکن انکلوں نہیں شلتا بس حالان ابھی تک رسول اللہ دعا ہی مانتے تھے اور اس کی آنکھوں نے سچمجھ درخت دیکھ لیا دوسرے اتحابوں کو نظر نہیں آیا مو کھل گیا حیرم میں آہ ہو گیا سچمجھ جب اس نے درخت دیکھا آنکھیں پھٹے گئے تھوڑی دیر میں جب ہیرکر واپس اپنے آپ میں آیا تو رسول اللہ کے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے واہ واہ میرے بھتیجے تو کیسا اچھا جادوگر ہے جو سا میں نے کہا سچمجھ ایسا ہی درخت تھا اور اٹھ کے چلا گیا ایمان نہیں آیا یہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں آیا کیونکہ اس کے دل کی اندر ایمان تھا ہی نہیں ایمان نہیں آیا بھائی ایمان نہیں آیا بھائی ایمان نہیں آیا بھائی ایمان نہیں آیا جو دھٹ میرا مل اللہ ہوئے رے بھائی جو گھٹ نیڈا مل ہوئے کچ بھرانی آرکتی بھائی کاٹ بھرانی آرتی جت میں مکھنا لادی چہے کوئے رے بھائی مکھنا دیتے کوئے خوزہ دور نہیں سائن کہتے ہیں سیس کو بڑے بھائی کو بھی سائن کہتے ہیں سراجہ باجتہ ہوتے ہیں سندھی زبان میں اس کو بھی سائن کہتے ہیں اور جو محبوب ہے پیارا ہے اس کو بھی سائن کہا جاتا ہے سائن کے بہت سے یوزے جیس ہیں تو یہاں مطلب ہے مولا محبوب جس کو ہم پیار کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تمہارا جو مولا ہے وہ ضرور نہیں تمہارے اور اس کے بیٹ میں کوئی فاطلہ نہیں انترو نہیں ہے مگر ایک شرط ہے جو گھٹ نرمن ہوئے تمہارا انتکرم تمہاری نیت تمہارے خیالات پاک ہوئے تو وہ تمہارے سے جزا دیں ایک آریتہ ہے میرر جس کو کہتے ہیں اندھی زبان میں اس کو آرسی کہتے ہیں کات بھرانی آرسی ایک میرر کی جو پیچھے کی جو پالش ہے اس کی جو سلور ہے جب وہ خراب ہو جاتی ہے جب اس کے اندر رس ہو جاتا ہے تو اس میں پھر مو نہیں دیکھتا کات بھرانی آرسی جس میں مک نہ دیتے کوئی جس طرح سے ایک میرر ہے اس میں مو نہیں دیکھتا اگر تمہارا دل جو ہے تمہارا چیز جو ہے اگر وہ اچھا نہیں اگر وہ نرمل نہیں پھر نہیں تو اس کی اندر تمہارا مو نہیں دیکھے گا یعنی تمہارے اندر بیٹھا ہوا جو تمہارا سائن ہے تو نظر نہیں آئے ٹھے 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 �